اسلام علیکم گائی ساتھری اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرنے جارہے ہیں بانانا مل شیک کی ریسپی یہ جو بانانا مل شیک ہے انتہائی ذاکیدار بنتا ہے اسی بانانا بے حدی آسانی آپ اس کا کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اس کو بانانا سٹارٹ کر دیں بے حدی آسان ریسپی ہے تو اسی بانانی کے لیے ہم یہاں پہ فور بانانا لیے ہیں اور بھی فریش کی چھنڈے دودھ کا استعمال کریں گے اور یہ ہے شگر پاورڈر اسی کے در ہم ایک دو الیچی دال کی پاورڈر کر لیے ہیں تو ہم اس برانے کے پیسز کر لیتے ہیں یہ ہمارے برانے کے پیسز بن کے تیار ہیں اس کا ہم مل شیک برانا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم اٹ کریں گے شگر پاورڈر اور پھر تھوڑا سا دودھ اٹ کریں گے اس کو ہم بالک کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا پیسٹ بن کے تیار ہے اس کو ہم باخر کے دودھ میں اٹ کریں گے اس کا پیسٹ اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کو ہم بعد میں گلاسس میں نکالیں گے تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم یہاں پہ گلاسس میں ٹوٹی فروٹی اٹ کر لیں اور اب لیڈ والی اٹ کریں گے آپ کو جتنی ٹوٹی فروٹی پسن ہے آپ اسی کے حساب سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے پر ہم اٹ کریں گے برانا ملک شیک اور تھوڑی سی اٹ کریں گے تو یہ ہمارا بنانا ملک شیک بن کی تیار ہو چکا ہے انتہائی ذاکیدائے بنا ہے فرینڈس آبی سیپنگر پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ کو ہماری ریسپی بسن نہیں ہے تو ویڈیو کو لائک کمنشے ضرور کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ